اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کا مہینہ آتے ہی لوگ وضائف اور عمل میں اضافہ کر دیتے ہیں کیونکہ نیکی میں اور خیر کی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہی زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں سورة القدر کا وظیفہ آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ باتیں کتنی سچی اور کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں پہلے رمضان سے لے کر چودہ کی شب تک اس کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے سورة قدر پڑھنی ہے دل میں کوئی بھی تصور کر لیں کوئی بھی حسرت کوئی بھی خواہش اپنے دل میں تصور میں رکھتے ہوئے پہلی شبان کی رات کو سوتے وقت ایک بار چودہ کی شب کو آپ نے یہ عمل ختم کر دینا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دیکھا ناظرین آپ نے صاحب کا کائنا ہے کہ دل میں کوئی حسرت اور چاہت ہے خواہش ہے اسے اپنے دل میں رکھتے ہوئے ایک رمضان سے لے کر کے چودہ رمضان تک سورة القدر کو پڑھنا ہے اس کی برکت سے آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ سورة القدر کے بارے میں ایسی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے جب ہم نے تحقیق کی تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی ہم آپ کو بتا دیں کہ سورة القدر قرآن کی ستانبے نمبر کی سورت ہے اس میں کل پانچ آیتیں ہیں اس سورت کے اندر لیلت القدر میں قرآن کے نازل ہونے کا پیغام ہے اور لیلت القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے سورة القدر میں اس طرح کی کسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ اسے ایک رمضان سے لے کر کے چودہ رمضان تک پڑھنے سے آپ کی چاہت اور خواہش جو دل میں ہے وہ پوری ہو جائے گی اور نہ ہی سورة القدر کو اللہ نے وظیفے کے طور پر پیش کیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القدر کو وظیفے کے طور پر بتایا ہے اب صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان سے لے کر کے چودہ رمضان تک اس طرح کی عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے تو آپ کو کہاں سے ملی تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ سورة القدر کو رات کو سونے سے پہلے پہلنے کو آپ خاص کر لیں جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے تو آپ کو یہ اختیار کہاں سے ملا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القدر کو حسرات چاہت اور دلی خواہش کو پورا کرنے کا وظیفہ نہیں بتلایا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا ناظرین بات صاف ہے لوگ دین کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اسلامی تعلیمات کو اپنی منچاہی بناتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سماج میں اور شوشل میڈیا میں فیلاتا ہے جو کی گلت ہے اور یہ بہت بڑی گلتی ہے ناظرین آپ سورة القدر ستانبے نمبر کی صورت ہے اس میں صرف پانچ آیتیں ہیں آپ اسے ابھی دیکھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ صاحب کی باتیں منمانی ہیں اور جھوٹی ہیں ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی باتیں منمانی ہیں جو کی جھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین آپ سورة القدر سمجھ کر کے پڑھیں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس میں اللہ کی جانب سے جو پیغام ہے اور لیلت القدر کی جو فضیلت اللہ نے بتائی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں سورة القدر میں ہے کہ جو شخص لیلت القدر کو پا لیا اس میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لیا گویا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ناظرین آپ شب قدر کو تلاش کریں رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کی خوب عبادت کریں اللہ آپ کو عجر عظیم سے نوازے گا میری اللہ سے دعا ہے کہ شب قدر کو پانے میں اللہ آپ کی مدد کرے آمین آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے کسی دوسرے وائرل خبر کے ساتھ دیکھیں گے باتیں کتنی سچی اور کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی